کشمیر بنے گا زور سے بولے اس کے لئے بہت طاقت چاہیے ایسے نہیں بنے گا کشمیر بنے گا یہ جذبہ ہے جنونیت چاہیے اس بیڑیے اور پاگل کھتے کے سبق سکانے کے لئے ہمیں پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے کشمیر یہ کشمیر کے عوام پہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں اپنی آزادی کا خود ہو کریں لیکن کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے کہ وہ ان کو ظلم ستم سے روکیں اور ان کی آزادی غضب کریں محترم جناب میر جام کب کمال علیانی صاحب وزیر علیہ بلوچستان اور بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی کاسم سوری صاحب ہزارہ ڈیموکرٹ کالائنس کے سربراہ عبدالخالق پیپس پارٹی کے صدر علی محمدت جتک صاحب پی ٹی آئی کے صدر ڈاکٹر منیر صاحب اے ایم پی کے صدر یہاں پہ ہمارے صوبہ صدر موجود نہیں ہے لیکن اس کے وزراء اور ورکر یہاں پہ موجود ہیں سنیٹر صاحبان صوبہ وزراء ممبر صوبہ اسمبلی اور قومی اسمبلی پاکستان سے موبت کرنے والے اور بلوچستان کے غیور عوام جشن آزادی کی اس خوشیوں میں جس طرح آپ لوگوں نے دکھا دیا کہ ہم سب اس برچم کے تلے ایک ہیں اور اس اگر یہاں ہمارے درمیان کوئی بھی ایسے اناثر آئے ہیں اور ہمارے اس درطی کو درطی میں کوئی اگر خراب کرنے کی کوشش کرے یا ہمارے جو جوان اور ان کو اورگلانی کی کوشش کرے ہم سب اس جنڈے کی تلے ایک ہیں اور ان کو کچل کے رہیں گے انشاءاللہ آزادی کا قدر جس طرح ہم یہاں پہ اکٹے ہیں آزاد ہیں اپنے ملک میں ملک پاکستان میں اور یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی بہت قربانیوں کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے ہمیں اس آزادی کو قدر کرنا چاہیے اور اس آزادی کو جتنا جوش جذبے سے بنا سکے ہیں اور جس طرح ملک کے دشمنوں کا مقابلہ دشمن آئیں اس کا مقابلہ عمد سے کریں گے انشاءاللہ تو ایسے کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو نقصان دے کیونکہ یہ ملک ایسے نہیں بنایا ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دے بہت لاکھوں کے تعداد یہاں پہ شہید ہوئے اور یہ آزادی ہم کو ملی ہے آج ہم ادھر اس آزادی کو منا رہے ہیں اور سلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم ایسے نہ کسی دشمن کو دیں گے نہ دشمن کے عزائم کو کامیاب ہونے دیں گے آپ سب اس عزم میں دشمن کو ناکام کرنے میں ایک ساتھ ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں کڑے ہو کے بولا ہم ایک ساتھ ہے اور اور انڈیا کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں پہ ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ فوج نہیں ہے یہاں پہ بیس کروڑ عوام یکسر پاکستان کی سپاہی ہیں ایک ہو کے کڑے ہو کے بتا دیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ آزادی جس طرح بنا رہے ہیں لیکن یہ نصیب جو کشمیر میں ہمارے بین بائی بزرگوام پہ آئے ہیں ان کو نصیب نہیں ہے ستر سال سے وہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جس طرح اس ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اس جابروں کا اور اس ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں دس ہزار کے قریب ہمارے بینوں کی وہاں پہ اسمت دریقے کی گئی ہے وہاں پہ لاکھوں کے قریب گھر وہاں پہ مصمار کیے گئے لیکن وہاں کے عوام نے اس ظلم کے سامنے ابھی تک دیوار بن کے بیٹے ہوئے ہیں اور ہر قربانی دے رہے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام نے پاکستان کی حکومت نے پی ٹی آئی کے صدر وزیر عظم پاکستان عمران خان نے یہ ثبوت دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم کوئی جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے جس طرح یہاں پہ انڈیا کے ایک فائٹر جاز آیا اور اس کو گرایا وہاں پہ اس کا پائلٹ کو اسی طرح واپس کر دیا یہ بتانے کے لئے کہ ہم کمزور نہیں ہیں لیکن ہم امن چاہتے ہیں لیکن اس وقت تک امن چاہتے ہیں جب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اگر نہیں آتا ہے پھر پاکستان کا ہر بچہ اس ظلم کے خلاف لڑنے کو تیار ہے یہاں پہ فوج کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بلوچستان پاکستان کے ہر بچہ خود ایک سپائی ایک فوج ہے انشاءاللہ وہ چیزیں بھول جائیں کہ ان کو یہاں پہ فوج کم ہے یا فوج کی کمی کی وہ ہے ہمارا ایک سپائی ان کے آزاروں سپائیوں کے برابر ہے انشاءاللہ تو یہ ہم انڈیا کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اس بیڑیے کو یہاں جس طرح کتو والا حرکتیں کر رہا ہے بھونگتا ریکھتا ہے اس کو لگام دیں آدھروائیز یہ جس طرح ظلم کر رہا ہے ظلم سے نہ کسی کو آپ نے روکا ہے نہ کسی کی ظلم میں کسی نے آج تک کسی آزادی کو روک سکا ہے تو ظلم کوئی نہیں روک سکتا ہے آزادی ملنی ہے انشاءاللہ ملے گی اور اس آزادی میں بلوچستان کے عوام نے جس طرح پاکستان کے آزادی کے ٹیم پہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہمارے بڑو نے اسی طرح انشاءاللہ جہاں پہ مسلمان پہ ظلم ہوگا انشاءاللہ ہم یہ مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح کرے رہیں گے ابھی میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ ہمارے عزت مال جناب وزیراللہ صاحب بھی خطاب کریں گے اور آپ لوگ دور دراز سے آئے میں آپ کا مشکور ہوں اور بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے تمام پارٹیوں کی طرف سے یہ ہے اس گیدرنگ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ تمام پارٹیاں اپنی سیاسی مفادات کو بول کر ایک جنڈے تلے کے لیے آج اکٹے ہوئے ہیں میں تمام پارٹیوں کے سربراہوں کو صوبہ سربراہوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اسی طرح ہم اگر رہیں تو انشاءاللہ کوئی دشمن ہمارا اس ملک کو نقصہ نہیں دے سکتا ہے پاکستان کشمیر بنے گا بری مرمان